اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں مجاہد ختم نبوت یادگار اسلاف مولانا اکرم توفانی رحمہ اللہ تعالی کی نماز جنازہ پیر کے روز اٹھائیس دیسمبر سرگودہ کی مرکزی عیدگاہ میں ادا کر دی گئی ان کے جنازے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی حضرت کی زندگی سے موت تک کے سفر کو مختصراً بیان کریں گے اسے قبل اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بلک آئیکن کو پریس کرنا مت بھولئے گا مولانا اکرم توفانی انیس سو تیس کو پیدا ہوئے اور اس کے بعد دینی تعلیم حاصل کرتے رہے انیس سو اٹھاون میں یعنی اٹھائیس برس کی عمر میں ملتان سید اطاولہ شاہ بخاری امیر شریعت کی خدمت کا موقع ملا اور چھبیس دن ان کی خدمت میں رہے امیر شریعت کی خدمت سے ان کے دل و دماغ میں عقیدہ ختم نبوت رچ بس گیا پھر بچپن سے لے کے آخرت تک متقادیانیت کے خلاف کام کرتے رہے مولانا حسین احمد مدنی سے بھی خطو کتابت رہی اور پہلے مولانا عبداللہ دیلوی سے بیعت کی ان کے جانے کے بعد خواجہ خان محمد رحمہ اللہ سے بیعت ہوئے پاکستان کے اندر آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی اکابر میں سے تھے دینی اسلامی کے ساتھ ساپ آت کی فلاحی خدمات بھی بے شمار ہیں سرگودہ میں آپ نے خاتم النبیین ہارٹ سینٹر کے نام سے ایک ہسپٹل بنایا جو اب بھی چل رہا ہے ملک ایک کونے سے لے کے دوسرے تک ملک بھر میں ختم نبوت کا پرچار کرتے رہے آپ کے خاندان کی بات کی جائے تو آپ کی ایک بچی تھی بیٹی تھی اس کے علاوہ آپ کی اہلی حیات ہیں اور آپ کے بھائی ذمہ دار ہیں شدید بیماری کے حالت میں بھی جب ڈاکٹر نے ان کو تقریر کرنے سے منع کر دیا تھا تو فرماتے تھے کہ مجھ ڈاکٹر نے منع کیا ہے لیکن جب مجھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بات کرنے کے لیے بلاتا ہے تو میں کیسے گزارا کرلوں کہ میں نہ آؤں اپنے سامین سے اکثر حلف لیا کرتے تھے کہ جب آپ کو پتا چلے کہ اکرم توفانی آؤٹ ہو چکا ہے اور یہاں سے چلا گیا ہے تو میرے لیے بخشش کی دعا ضرور کرنا اور ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھ کر بخش دینا آپ کے انتقال پر ملک پر کی سیاسی مذہبی جھماعتوں کی جانب سے گہرے دکھ و رنج کا اظہار کیا گیا اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور پسمندگان کو سبر جمیل نصیب فرمائے آپ حضرات بھی ایک مرتبہ سور فاتحہ اور تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ کے حضرت کے لیے عیسال سواب ضرور کیجئے گا اور کمنبار میں حضرت کے لیے دعا مغفرت کیجئے جزاکم اللہ خیر اللہ حافظ